اے صدا ہندھیری رات نہیں رہنی کوئی سوچ سکتا سی لبیک والے اس ہندھیری رات تو بھی صبح نکل آنگے کل عدم کرنا لے آپ پروٹوکول دیندے پھرنگے وہ پوچھ دے پھرنگے اور اللہ تعالیٰ دی یا قدرتاں بیکھو ایک ایک کر کے بابا جی نے دعا منگی سی مار روڑ دیوتے اللہم احسے مادہ دا وقت الہم بادہ دا بابا جی نے جملہ کی فرمایا اسی فرمایا ہوئے تُسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا اسی اگر ذات وست آئے ہوندے رب نے سا نو زلیل کر دے نسی اسی آیا حضور دے دین وستے تُسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا دین دا رستہ روکیا اللہ تعالیٰ تو انو سا رنو زلیل کر دے گا وہ چھپ کر کرتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں وہ چھپ چھپ کر کرنے والے بھی اب منظر عام پر آ رہے ہیں وہ جنہیں کچھڑ اٹھا کر ایسے تُسی کی آدھے تھے کچھڑ چاہ دے ہو کی آدھے ہو کچھڑ کچھا چاہ کے جنہوں نے کھڑایا وہ بھی آج داڑیاں پٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں کی نہیں پٹ رہے ہیں اے میرے رابطہ انتقام ہیں وہ کہیں دیسان جی یہ ملک کے خلاف ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو امداد انڈیا سے آ رہی ہے میں نے پوچھا آج امداد کہاں سے آ رہی ہے ایک منٹ جی ایک منٹ ایک بھوصلہ کرو میں نے پوچھا آج امداد کہاں سے آ رہی ہے آج باتیں کرنے والے کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم تو اس وطن کے وفادار ہیں آج تک کبھی ایک سپائی کا نام بھی نہیں لیا اس لیے کہ ہمیں پتا ہے بابا جی نے کہو اے ساڑھے اپنے بچیں اے ساڑھے وچون اے ساڑھے نارن اے اسی ملک دے وفادار ہیں بابا جی نے فرمایا ایک پاکستان دے درخت دینا خوشک لگے ہوئے پتے دو لے کے پارلیمنٹ دیو تیڑا کلمہ لکھانا پورے اس ہر چیز جڑی سینٹر چاندی اس سب دے وفادار اور محافظ اسی ہیں اے سانو گیندیسن جی دہشت گرد انتہا پسند آج اقوام متحدہ کو کون خط لکھ رہا ہے اپنے ملک کے مقابلے میں آج کون خط لکھ رہا ہے ذرا وہ خط کا مطن نکلوا کر دیکھو کہ ہمارے ادارے ہمارے خلاف ہو گئے میں نے کہا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں بات اتنا ہی پیغام ہے کہ کبھی بھی نظریاتی آدمی غدار نہیں ہوتا ہاں نظریاتی آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے کے لیے مر جاتا ہے اور پیغام ملے کہ تمہارے کنٹینر پر دو سو شیل پھانکیں گے تو وہ پھر بنی گالا یا پشاور بھاگ نہیں جاتا پھر وہ کمیزیں اتار کر میدان میں کھڑا رہتا ہے پھر وہ ہر ظالم کے ظلم کے میدان میں آ کر سامنے کھڑا رہتا ہے ہر جابر کے جبر میں کھڑا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ باس اتنی بات ہے آپ غور کیا کرو وہ غور کیا کرو وہ دعا پوری ہو رہی ہے یا اللہ ان سب کو گل لے اور اکیلا اکیلا کر کے ماری اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑی آج بھی وقت ہے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اگر ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں ہم اپنی پرموشن کے لیے نکلے ہیں تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں ظلیل کر کے بارنا ہماری لوگوں کے دنوں سے ہماری محبت نکال کر نفرت ڈال دینا لیکن اگر ہم اپنے نظریے میں مخلص ہیں ہم سچے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کے سامنے کبھی ظلیل نہ کرنا بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ظلت مقدر کرنا اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجربہ کار بھی گلی گلی خراب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سب نے خراب ہونا ہے اس لیے کہ اس ملک میں جس ملک کو ہمارے بڑوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اس ملک میں حضور کا نظام آ کر رہے گا اس کو کسی ظالم کا ظلم کسی جابر کا جبر اور کسی جناب کافر کا کفر نہیں روک سکتا انشاءاللہ کب تک کشکولک اٹھا کر امریکہ اور جناب چینہ اور نیٹو اور روس کے خلاف سامنے دامن پھیلاتے رہو گے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری اسکری اور سیاسی قیادت کو امریکہ نیٹو چائنہ روس اور ہر جناب باطل قوت کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی اطا فرما اور ہم سب کو اس مشن کے اندر اخلاص اطا فرما اور ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے اب آخری نعرہ لگانا ہے تاکہ جھنکے جو قلعے ہیں جو آگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پندق ان کے ذرا کونچے ہلیں لبائک تاکہ جو قلعے ہیں جو قلعے ہیں جو قلعے ہیں